پشاور میں ٹیکسس میں اضافہ اور مہنگی بجلی کے خلاف تاجر برادری نے شٹر ڈاؤن ہرٹال کے کال دی ہے شہر کے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند رہیں گے مزید تفصیل جانتے ہیں ڈانیوز کے نمائندے عارف آیات ہمارے ساتھ ہیں عارف آیات بتائیے گا جی بلکل پشاور کے تاجر برادری نے آج شٹر ڈاؤن ہرٹال کی کال دی ہوئی ہے جس کے بعد پشاور کے تمام کاروباری مراکز اور تمام علاقوں میں جتنی بھی بازار ہے تو وہ آج بند رہیں گے یعنی جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں مارکیٹس ہیں وہ تمام کے تمام آج بند رہیں گے اس وقت ہم پشاور صدر بازار میں موجود ہیں اور یہاں پر زیادہ دکانیں ہیں تو وہ عموماً نو بجے کے بعد جو ہے تو وہ کھل جاتی ہیں لیکن کچھ ایسے مارکیٹس اور بازار ہیں جو سات اور آٹھ بجے کے قریب بھی کھل جاتی ہیں لیکن ابھی تک وہ بند ہیں جو صدر کے اندر چھوٹے بازار ہیں تو وہ بھی تمام کے تمام بند ہیں جو بڑے بازار اور ساتھ میں شاپنگ مالز ہیں تو وہ سب کے سب اس وقت بند ہیں جو اطلاعات پشاور کے دیگر علاقوں سے محصول لیے ہیں تو سب سے جو بڑا مارکیٹ ہے کریانے کا اور دیگر جو کھانے پینے کے اشیاں ہوتی ہیں وہ اشرف روڈ ہے وہاں پر بھی تمام دکانیں بند ہیں اس وقت کیونکہ وہ وقت پر وہاں پر دکانیں کھل جاتی ہیں لیکن اس وقت وہاں پر بھی دکانیں بند ہیں اس طرح جو میں اشنگری اور سردوس کے جو بازار ہیں اور دکانیں ہیں تو وہ بھی اس وقت بند ہیں جو ہرطال ہے اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں اور اندرون شہر کے رامپورا گیٹ پر تمام تاجران آج جمع ہوں گے دس بجے کے قریب اور ساتھ ساتھ گیارہ بجے کے قریب وہ ایک واک کا بھی انہوں نے احتمام کیا ہوا ہے کہ ایک واک بھی کریں گے ریلی بھی نکالیں گے ساتھ میں صرف تاجران نہیں بلکہ ان کے احتجاج کو تو سیاسی جماعت ہیں تو وہ بھی سپورٹ کر رہی ہیں عوامی انڈیشنل پارٹی جماعت اسلامی پاکستان اور ساتھ میں جو پاکستان تحریک انصاف ہیں خیبر پختنفاق ہیں تو انہوں نے بھی احتجاج کے حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے اور ان کے جو مقامی رہنما ہے تو وہ بھی تاجران کے ساتھ ان احتجاج میں شرکت کرے گی اس کے علاوہ ابھی اگر صورتحال بتائیں تو شہر بر میں مختلف جگہوں پر تمام کے تمام وہ مارکیٹس اور دکانیں بند ہیں تو صبح کے وقت کھلتی ہے لیکن وہ بھی آج بند ہیں ایک دن کی ہرطال کی کال دیوی ہے تاجران کی جانب سے اور آج یہ آئندہ کلائے ملویتے کریں گے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائن ڈیارے فیہات آپ کا بہت شکریہ